لیکن ہی نہیں ہوا آج اوتو کا انتخاب ہو گیا آج اوتو مر گئی لوگ کہتے ہیں کہ شخص مر گیا نہیں شخصیت مر گئی رسائی عدد کا ایک اور باپ بند ہو گیا ہزاروں نوحے لکھنے والے شائر اہل بیت ریحان آزمی بار گاہے اہل بیت میں پہنچ گئے ریحان آزمی سات جولائے انیس سو اٹھاون کو کراچی کے علاقے لیاقتباد میں پیدا ہوئے یہ وہ زمانہ تھا جب لیاقتباد کو لالو کھیت کہا جاتا تھا اور وہاں علماء کی بڑی تعداد مقیم تھی مرہوم نے ابتداری تعلیم گورنمنٹ اسکول لیاقتباد سے حاصل کی سانوی تعلیم کے لیے سراجت دولہ کالج کا رخ کیا اور پھر جامعہ کراچی سے فارغ تحصیل ہوئے وہ استاد، صحافی اور قلم کار تھے لیکن ان کی شناخت شائری بنی ریحان آزمی نے انیس سو چوہتر میں باقاعدہ شائری کا آغاز کیا وہ طویل عرصے پاکستان ٹیلیویجن سے بحیثیت نغمہ نگار وابستہ رہے انہوں نے چار ہزار سے زائد نغمے لکھیں ان کا گانا ہوا ہوا اے ہوا اور خوشبو بن کر مہک رہا ہے سارا پاکستان آج بھی مقبول ہیں اگرچہ انہوں نے نغمے اور غزلیں بھی لکھی لیکن ابتدا ہی میں نغمہ نگاری ترک کر کے ہم، نات، سلام، نوحہ اور منقبت سے تعلق جوڑ لیا رسائی عدب میں ان کی پچیس سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان میں نوائے ممبر، غم، آیات منقبت اور ایک آنسو میں کربلا شامل ہیں ان کی غزلوں کے مجموعے خواب سے تعبیر تک اور قلم توڑ دیا شائع ہو چکی ہیں ریحان آزمی کو رسائی عدب میں خدمات کے باعث نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ دنیا بھر میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا مرہوم طویل عرصے سے علیل تھے لیکن اس کے باوجود مجالس میں باقائدگی سے شرکت کرتے تھے انہیں طبیت زیادہ خراب ہونے پر کراچی کے آہ خان اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ انتقال کر گئے ان کی عمر 63 برس تھی تختی میرے مقام پہ میرے نام کی لگی پھر ایسی بھیر گردش ایام کی لگی اس شخص سے بچھڑ کے کئی روز تک مجھے صورت عجیب اپنے دروبان کی لگی